اس کو گردوں کا مسئلہ ہے اور اس کو خون لگتا ہے ہر ہفتے کے خون کی بوتل لگتا ہے دیکھیں میرے بچے کی یہ رپورٹیں بے شک آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے کمانے والا میرے بچے کے ساری یہ رپورٹیں سب کچھ پڑا ہوا ہے اس کے سوا میرا کچھ بھی نہیں ہے خدا کے لیے نہ میری امداد کی جائے میری مدد کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی آج میں ایک ایسی گھر ایک ایسی گلی میں موجود ہوں ناظرین ایک ایسا متاثر گھرانہ کہ ایک بڑی ماں اور ایک بڑھا بیٹا اور وہ بھی بیمار اور لاچار بیٹا اور ایک بڑی ماں آئیں ان کا میں گھر کے مناظر دکھاتی ہوں یہ میرے پیچھے اکب میں آپ یہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں ان کے حالات اور ان کے جذبات آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں اندر آ جائیں آج آپ اسلام علیکم یہ پردہ آپ آئیدر کر دیں آپ آ سکتے ہیں ان کا گھر دیکھتے ہیں ناظرین یہ ان کا ایک واش روم ہے اور یہ ان کے گھر کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے اس میں بھی ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں دو تین رشتدار ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں ان کی دیورانی اور آنٹی کی جٹھانی وغیرہ ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ناظرین یہ ان کی بوڑی ماں ہیں یہ ان کی بہو ہیں اور یہ ان کا بیمار بیٹا اور گھر کے حالات اور گھر کے منظر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کی دیورانی بھی ہیں جٹھانی بھی ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں دو کمروں کا یہ مکان ہے آپ یقین کریں بجلی کا بل اور گھر کا بل اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر کا کرایا یہ گھر بھی ان کا نہیں ہے کرایا پہ ہے یہ گھر ان بیچاروں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ بجلی کا بل دیں گھر کا بل دیں اور یہ گردوں کے اپریشن کے ساتھ یہ ان کے بیٹے ہیں جن کو گردوں کا مسئلہ ہے ہر ہفتے خون کی بوتل چاہیے جو ان کو لگتی ہے آئے ان سے ان کی حالات پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آنٹی ٹھیک اللہ دائے شکر ہے ماہ الحمدلہ کیا نام ہے آپ کا نصیم بی بی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بیٹی ہیں ایک بیٹا یہی ہے میرے بیٹا ہاں جی آپ کے شوہر زندہ ہے یا فوت ہو گئے فوت ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے اس کو فوت ہو گئے ہاں جی اور اس کے سوائے اور ہمارا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے یہی میرا ایک بیٹا ہے ایک بیٹا ہے ان بھائی صاحب کو کیا ہوا ہے اس کو گردوں کا مسئلہ ہے اور اس کو خون لگتا ہے ہر ہفتے کے خون کی بوتل لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں میرا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے صرف اس کے سوا اور میرا کوئی بھی نہیں ہے میں کام کرتی تھی کوٹھی پہ وہ چلے گئے اپنے گھر مجھے چھوڑ دیا بھئی انہوں نے کہا بس کر کے آپ گھر بیٹھ جاؤ میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی میرا وہ نہیں ہے صرف اسی کے علاوہ بس میری مدد کی جائے جو کسی چیز کہ کہیں سے بھی نہیں وہ ہو رہا جیسے ہر کسی کو پیسے ملتے ہیں سب کچھ ملتے ہیں آپ کو حکومت کی طرف سے یہ جو امران خان کی طرف سے یا نواز شریفت کی طرف بارہ بارہ ہزار مل رہا تھا یا جو یہ بین ازیر کے پیسے کچھ بھی نہیں ملا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ملا سروے کر کے گئے تھے وہ بھی کارڈ بند کر دیا تھا پہلے ہمیں ملتا تھا اب ختم ہو گیا دو تین سال ہو گئے ہیں میرا بیٹے کو اب تین سال ہو گئے ہیں یہ بیمار ہے اسی طرح ہو گئے ہیں آپ کے گھر میں ایک مرد ہے کمانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے فدا کے سوا اور ان بھائی صاحب کی یہ جو بیٹھی ہو گئے ہیں ان کی بیبی ہے ہاں جی یہ اس کی بیبی ہے یہ ایک بچہ ہے اور دوسرا بچہ ہونے والا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے کسی طرف سے کوئی بھی امداد نہیں ملے نہیں کچھ بھی نہیں ملا یہ دیکھیں میرے بچے کی یہ رپورٹیں ہیں بے شک آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ساری رپورٹیں ہیں میرے بچے کی مدد کریں میرے بچے کو ناعلاج کے لیے مہربانی کریں کچھ جو ہو سکتا ہے بے شک آپ آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں میرا اس کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے میرا یہ دیکھیں میری بچے کی رپورٹیں ہیں ناظرین یہ ہر ہفتے خون لگتا ہے انہوں نے ویڈیو میں میرا کوئی بھی نہیں ہے کمانے والا میرے بچے کے ساری یہ رپورٹیں سب کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے سوائے میرا کچھ بھی نہیں ہے خدا کے لیے نہ میری امداد کی جائے میری مدد کی جائے ناظرین انہوں نے ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے بولا ہے ترکی تک نشتر ہسپیٹل تک یہ گئی ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس یقین میں نے یہ دو دو دن کھانا نہیں کھاتے یہ وہ ماں ہیں وہ سفید پوش لوگ ہیں آپ یقین کریں کہ غلی محلے والوں سے آپ آئیں آپ بے شک پرسنلی یہاں پہ آئیں آپ وزٹ کریں آپ ان کی جگہ دیکھیں آپ ان کا گھر دیکھیں یہ بڑی ماں ان کا بھی دل اشکر ہوتا ہے کہ میرا ایک بیٹا کمانے والا ہے اور ان کی بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھردوں کا آپریشن ہونا ان کے لئے مسئلہ ہے خدا کے لئے ان کی مدد کریں یہ ماں ہے یہ ساری ریپورٹیں آنے جانے سے پہلے انہوں نے مجھے دکھائی ہیں آپ اب کیا چاہتے ہیں میری مدد کی جائے میرے بچے کا علاج کیا جائے کوئی دیکھنے والا بہن بھائی اگر آپ کی مدد کرنا چاہے تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے میرے بچے کی مدد ہو جائے گی میں بہت دعائیں دوں گی اللہ ہر کسی کے بچوں کو عباد رکھے کسی کو دوکھ نہ ہو جس کے گھر دو ٹیم کھانا بھی نہیں ہوتا الحمدللہ میری بیٹی اتنی صبر والی ہے آج تک کسی کو بھی اس نے نہیں بتایا نہیں کچھ کر رہا اپنا بچے بھی پار رہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ میرے بچے کے لئے مدد ناظرین میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے میں کیا بولوں یہ بڑی ماں ہے خدا کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں میں اس بھائی سے کیا بات کروں آئیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی حمد لکمان حمد لکمان اور کتنے سال سے آپ بیمار ہیں تین سال سے اور کوئی دوائی وغیرہ کوئی آپریشن وغیرہ ابھی تک نہیں ہوا کوئی ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی وہ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں اس کو خون لگوا ہوگے تو یہ صحیح ہوگا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جو میں اس کا علاج کر سکوں کام کرتی تھی وہ تو چلے گئے ہیں اب اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اب کیا کروں میں اپنے بچے کو خدا کے لئے نہ مہربانی کیے جائے میرے بچے کا علاج ہو جائے جو ہو سکتا ہے جو بھی دے گا اللہ ان کو بہت دے ہماری تو دعائیں ہوں گی آپ کے لئے ناظرین آپ سب دیکھنے والے بے شک پرسنل آئیں یہاں پہ وزیٹ کریں یہ مکان کرائے کا ہے ہاں جی ناظرین بجلے کے بل گیس کے بل گھر مکان کرائے کا خدا کے لئے سلاب آیا سب کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کچھ مسلد ہو سب کھڑے جاتے ہیں یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں آپ پرسنل آئے کے وزیٹ کریں آپ پرسنل آئے کے ان کی حالات دیکھیں خدا کے لئے دیکھنے والے جتنے تمام بہن بھائی ہیں خدا کے لئے اس ماہ کی اس ماہ کی بھی سنو فلانی فاؤنڈیشن فلانا ادارہ فلانی حکومت حکومت کو دینے سے اگر کوئی مسلمان جو ایک چار پانچ لاکھ ہی مہینے کا کماتا ہے وہ ایک مسلمان کو اگر ہر مہینے کوئی کاروبار کروا کے دے دے کچھ تھوڑا سا کام کروا کے دے دے ان کی مشکلات دور ہو جائیں گی دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا حکومت کو کرونہ روپے دینے سے فلانے کو کرونہ روپے دینے سے کچھ نہیں ہونے والا خدا کے لئے ان کی مدد کریں یہ کسی کی ماہ ہے یہ اس ماہ کا لگتے جگر ہے ان دو عورتوں کا کوئی سہارہ نہیں ہے ان کے سیوا خدا کے لئے ان کی مدد کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں آپ سب کی جتنی بھی آپ دل کی دعائیں وہ پوری کریں اس ماہ کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی سبر دے اور کوئی دیکھنے والے بہن بھائی کے دل میں رحم آ جائے اللہ نگے بانگ